گم اور خوشی انسان کی اپنی کیفیات کے نام یہ انسان کی اپنی وابستگی اور خواہش کے روپ ہیں ایک انسان کا گم ضروری نہیں کہ دوسرے کا بھی گم ہو بلکہ اس کے بلکل برعکس ایک کا گم دوسرے کی خوشی بن سکتا ہے گم کے گیر میٹھے اور سریلے ہونے کی وجہ سے سننے والوں کو خوشی عطا کرتے ہیں انتاز نظر بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے کل کا گم آج کی مسررت ہے اور آج کی خوشی نہ جانے کب آنسوں بن کر بہ جائے انسان کا اپنا احساس واقعات کو غم اور خوشی سے تابیر کرتے ہیں جب نم کے قطرے رات کی آنسوں بھی ہیں اور صبح کی مسکرہ ہٹتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ غم اور خوشی ایک ہی شئے کے نام ہیں ہر خوشی غم بنتی ہے جتنی بڑی خوشی وہ اتنا بڑا غم غم آخر خوشی کے چھن جانے کا ہی تو نام ہے جو شئے زندگی میں خوشی بن کے داخل ہوتی ہے وہ غم بن کے رکھ ستے ہیں فصال اور فراق کی اصل داستانیں اصل میں غم اور خوشی کے قصے ہیں فصال نہ ہو تو فراق بیمانی ہے کیونکہ خوشی سے مفر نہیں اس لئے غم سے بھی مفر نہیں جس طرح ہستی سے مفر نہ ہو تو موت سے بھی مفر پیدا ہونے والا مرتا ضرور ہے خوشی پیدا ہوتی ہے اور اس کی موت غم کا جنم ہے ہمارے لئے ہماری وابستگیاں غم اور خوشی پیدا کرتی رہتی اگر باپ نے بیٹے کا ماتم نہیں کیا تو بیٹا اپنے کاندھے پر باپ کا جنازہ اٹھاتا ہے کون سی ہے آنکھ جو غم سے یہاں روتی نہیں کیانے والوں کی مگر رفتار کم ہوتی انسان فانی اشیاء سے محبت کرتا ہے ان کی تمنہ کرتا ہے انہیں جمع کرتا ہے اور فانی شیخ ختم ہو جاتی ہے تو وہ غم زدہ ہو جاتا ہے انسان خرمن جمع کرتا ہے دانا دانا چن کے اور پھر ایک دن برق خرمن سے آشنا ہو جاتا ہے خوشی بیٹی کی طرح گھر میں پلتی ہے اور جب جوان ہو جائے تو رخ سکر دی جاتی ہے تمام مذاہب ایسے مقامات کی نشان بھی کراتے رہتے ہیں جہاں انسان کو خوف اور خزن نہیں دراصل یہ روح کا مقام ایسا مقام جہاں تعلق نصیب ہوتا ہے بڑی روح سے، کائناتی روح سے اور یہ تعلق فراق و وسال سے بے نیاز ہوتا ہے کترے کو سمندر سے تعلق ہو جائے تو وہ فنا اور بقا سے بے نیاز ہو جاتا ہے سمندر میں شامل ہو کر خود سمندر بن جاتا ہے اگر خواہش اور عارضو ہی نہ رہے تو غم اور خوشی کیا ہے؟ حقیقی خوشی اور حقیقی غم ایک ہی سے ہم جس کو یاد کر رہے ہیں وہ تو ہمارے پاس ہے جو دل میں پنہا ہے، نظر سے اجل ہے جس کی یاد بے قرار کر رہی ہے وہ ہی تو آنکھ سے آنسوں بن کر ٹپک رہا ہے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بڑی دور کی منزل میں بڑا بلند مقام ہے کہ دن اور رات ایک ہی سورج کے روح میں براک اور وصال محبوب کی ادا ٹھہرے ہیں اپنا اور گیر یقصہ نظر ہیں کووہ اور مور ایک ہی جلوے کے پہلو نظر آئے ہیں غم اور خوشی ایک ہی شے کے نام ہو کر رہ جائیں انسان روتے روتے ہنس پڑے اور ہنستے ہنستے رونا شروع کرتے ہیں حاصل و محرومی سے بے نیاز ہو کر انسان میراج تعلق تک پہنچتا ہے اور تعلق کے حصول کے بعد ستم اور کرم دونوں ہی محبوب کی دل بھری کے انداز ہیں دنیا میں خوشی حاصل نہیں ہو سکتا ہے جب تک ہم دوسروں کو خوش نہ کریں خوش کرنے والا ہی خوشی سے آشنا کرایا جاتا ہے اور ہر خوش کرنے والا اور خوش رہنے والا تنہائیوں میں آنسوں سے دل بہلاتا ہے لذتِ ستم مل جائے یہ تو اور کرم کیا ہے آہِ سہرگاہی انام ہے ان کے لئے جو بارگاہِ سمدیت میں مقرب ہوں بے قرار روح میں سرشار ہوتی ہیں بلکہ زمانوں کو سرشار کرتی ہیں روحی میں رونے والا فرید رحمت اللہ علیہ آخر پکار اٹھتا ہے خلقت کو جیندی گولے خرتم فرید تے گولے یعنی دنیا والوں جس کو تلش کر رہے ہو وہ ہما وقت میرے پاس ہے کسی انسان کے غم کا اندازہ اس کے ذرف سے لگایا جاتا ہے کم ذرف آدمی دوسروں کو خوش یا دیکھ کر ہی غم زدہ ہو جاتا ہے یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ لوگ خوش رہیں وہ ان کی خوشیوں کو برباد کرنے پر تل جاتا ہے اس کی خوشی یہ ہے کہ لوگ خوشی سے محروم ہو جائیں وہ اپنے لئے جنت کو وقت سمجھتا ہے اور دوسروں کو دوزخ سے ڈاراتا ہے ایک بخیل انسان نہ خوش رہ سکتا ہے نہ خوش کر سکتا ہے سخی صدا بہا رہتا ہے سخی ضروری نہیں کہ امیر ہی ہو ایک غریب آدمی بھی سخی ہو سکتا ہے اگر وہ دوسروں کے مال کی تمنہ چھوڑے اسی طرح جن لوگوں کا ایمان ہے کہ اللہ کا رحم اس کے غزب سے وسی ہے وہ کبھی مغموم نہیں ہوتے وہ جانتے ہیں کہ غربت قدے میں پلنے والا غم اس کے فضل سے ایک دن چراوے مسرد بن کر دلوں کے اندھیرے دور کر سکتا ہے وہ جانتے ہیں کہ پیغمبر بھی تکالیف سے گزارے گئے لیکن پیغمبر کا غم امت کی فلاح کے ہی ہے غم سزا نہیں غم انام بھی ہے یوسف علیہ السلام کوئے میں گرائے گئے ان پر الزام لگا انہیں قید خانے سے گزرنا پڑا لیکن ان کے تقرب اور ان کے حسن میں کمی نہیں آئی ان کا بیان احسن القصص ہے دراصل قریب کردینے والا غم پور کردینے والی خوشیوں سے پتر جہاں بہتر ہے منزل نصیب ہو جائے تو سفر کی سعوبتیں کامیابی کا حصہ کہلائیں گی اور اگر انجام محرومی منزل ہے تو راستے کے جشن نااقبت اندیشی کے شوا کیا ہو سکتے ہیں انسان اگر باشعور ہو جائے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ ایک غم اور دوسرے غم میں کوئی فرق نہیں کل کے آنسو اور آج کے آنسو ایک جیسے ہیں باشعور انسان غور کرتا ہے کہ کوئی خوشی زندگی کے چراغ کو فنا کی آنسو سے نہیں بجا سکتے زندگی کا انجام اگر موت ہی ہے تو غم کیا اور خوشی کیا ہے کچھ لوگ غصے کو غم سمجھتے ہیں وہ زندگی بھر ناراض رہتے ہیں کبھی دوسروں پر کبھی اپنے آپ پر انہیں ماضی کا غم ہوتا ہے حال کا غم ہوتا ہے اور مستقبل کی تاریخیوں کا غم یہ غم آشنا لوگ دراصل کم آشنا لوگ ہیں وہ نہیں جانتے کہ گزرے ہوئے زمانے کا غم دل میں رکھنے والا کبھی آنے والی خوشی کا استقبال کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا ان کا غم امر بیل کی طرح ان کی زندگی کو ویران کر دیتا ہے یہ غم غم نہیں یہ غصہ ہے یا نفرت ہے غم تو دعوتِ مزگا ساتھ لاتا ہے اور چشمِ نمِ آلود ہی چشمِ بینہ بنائی جاتی ہے غم کمزور فطرتوں کا راکل ہے اور طاقتور انسان کا مرکب ہے یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کچھ لوگ افسوس اور حسرت کو غم سمجھتے ہیں ایسا نہیں افسوس کو تاہی عمل کا نام ہے غلط روی کے احساس کا نام ہے افسوس سے نکلنے کا راستہ توبہ اور معافی توبہ اور معافی کا راستہ افسوس سے نکلنے کا راستہ حسرت نا تمام آرزو کا نام ہے یہ ایک الگ مقام ہے آرزو اور استعداد کے فرق سے حسرت پیدا ہوگا آرزو جب استعداد سے بڑھ جائے تو حسرت شروع ہو جاتی ہے بعض میں انسان حسرت سے محفوظ رہتے ہیں انسان اپنی پسند کو حاصل کر لے یا اپنے حاصل کو پسند کر لے تو حسرت نہیں رہتے بہتر انسان وہی ہے جو دوسروں کے غم میں شامل ہو کر اسے کم کریں اور دوسروں کی خوشی میں شریک ہو کر اس میں اضافہ کریں اپنی صلاحیتوں کو محروم لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کرنے والا غم سے نڈال نہیں ہو سکتا اگر یہ بات مان لی جائے کہ غم شخصیت ساز ہے اور غم اسی کی عطا ہے جس نے خوشی دی تھی تو انسان کی زندگی آسان سی ہو جائے اندیشوں کو بھی غم نہیں کہنا چاہتے ہیں اندیشہ آنے والے زبانے سے ہوتا ہے اگر حال پر نگاہ رکھی جائے تو مستقبل کے اندیشیں کم ہو جاتے ہیں اندیشہ ایک ناسمجھی کا نام ہے اندیشہ امید سے ٹلتا ہے امید رحمت پر ایمان سے حاصل ہو اور رحمت خالق کا عمل ہے بلکہ خالق کا دعویٰ ہے کہ اس کی رحمت اس کے غزب سے وسیع ہے وہ خالق جو اپنے محبوب کو رحمت اللہ العالمین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجتا ہے مخلوق پر غزب نہیں کرتا لہذا ہم مسوق سے کہہ سکتے ہیں کہ خالق کی طرف سے مخلوق پر ظلم کا اندیشہ محض وسوسہ خالق نے ہدایت بھیجی پیغمبر بھیجے سلامتی کے پیغامات بھیجے رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں مبارک صحیفے اور مقدس کتابیں نازل فرمائیں اور سب سے بڑی بات اپنی رحمتوں کو رحمتِ عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں مجتمع فرما کر مخلوق کے لئے آسرہ بنا کر بھیجائیں سرکش و باغی انسان ہی اندیشوں میں مبتلا ہو کر غمزدہ اور افسودہ رہتا ہے جو لوگ اپنے نفس کے شر اور ظلم سے بچ گئے وہ غم سے بچ گئے ان کے لئے بشارت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے شاداب و سرد و سبز جنب ہے اندیشہ دوری ہے اور امید خواہشِ تکرم ہے جس انسان نے استقامت اختیار کی حقیقت کی راہ میں وہ مایوس نہیں کیا جائے سوچنا چاہیے کہ انسان اس زندگی میں نہ کچھ کھوتا ہے نہ پاتا ہے وہ تو صرف آتا ہے اور جاتا ہے کیا حاصل اور کیا محرومی کسی کا چہرہ کسی کی زندگی میں خوشی پیدا کر جاتا ہے اور کسی کی زندگی میں غم دے جاتا ہے یہ سب قدرت کے کھیل ہیں لوگ حالات اور ترقی سے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں حالانکہ خوشی کا تعلق حالات سے نہیں خوشی ایک حالت کا نام ہے اپنی حالت اپنا احساس اپنا اندازِ فکر احساس کی اصلاح ہو جائے تو غم اور خوشی کی باعث ہی ختم ہو جائے دلبر دل کے پاس نظروں کے سامنے ہو تو تختہ دار جنت سے کم نہیں دلبر دور ہو تو جنت بھی جہنم دلبر کی یاد سرمایا ہے اور اس کے گوچہ کی گدائی بھی تاج شاہی سے کم ہے تو حاصل یہ ہوا کہ غم اور خوشی اپنے اندازِ فکر کے نام دیکھی کے راستے میں محرومی بھی خوشی کا باعث ہے اور گناہ کا حاصل ہو جانا بھی غم کا باعث ہے جن کو لٹنے والا اگر رات کو آرام سے سو جائے تو رہزن کے لئے دعا کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے اگر زندگی کسی اور کی خوشنودی کا باعث ہو جائے تو غم نہیں ہوگا اگر خود غرضی مقصدِ حیات ہو تو کبھی خوشی نصیب نہ ہوگی خوشی اور غم موسموں کی طرح آتے جاتے رہتے ہیں غم خوشی بن کر زندگی میں داخل ہوتا ہے اور خوشی غم بن کر زندگی سے نکل جاتی ہے اور پھر محروم زندگی آشنائے لذت و کیف کرا دی جاتی ہے کسی طرح جیسے خزان زدہ باگ ایک دن سرسبز و شاداب کر دیا جاتا ہے بہار دو خزاؤں کے درمیانی وقفہ کا نام ہے اور خزان دو بہاروں کے درمیانی زمانے کا ایک دفعہ ایک انسان اپنے کسی عزیز کی موت پر رو رہا تھا لوگا نے کہا روتے کیوں ہو اب آنسوں کا کیا فائدہ اس نے جواب دیا روتا ہی اسی بات پر ہوں کہ اب رونے کا فائدہ ہی ہے جو شہر رونے سے واپس نہیں ہو سکتی اس پر رونا کیا ہے اور رونا ہوتا ہی اسی شہر پر ہے جو رونے سے بھی واپس نہ آئے خوشی کا تاکب کرنے والا خوشی نہیں پاسکتا یہ عطا ہے مالک کی جو اس کی یاد اور اس کی مقرر کی ہوئی تقدیر پر راضی رہنے سے ملتی ہے کپلوستو کا راجہ خوشی حاصل نہ کرسکا لیکن گیا کا گیا نہیں خوشی سے سرشار ہو کر لوگوں کو خوشی کی منزل دکھاتا رہا ہے اسلام نے اس تقامت کو ذریعہ مسررت کہا ہے اور بجا کہا ہے مستقل مزاج انسان غم اور خوشی کے ہجابات سے نکلتا ہوا حقیقت کے نور تک پہنچ جاتا ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں نہ غم ہے نہ خوشی ہے بس ایک سرشاری ہے ایک ایسی حالت کہ جانا دولت کی خواہش ہوتی ہے نہ وجود کی تسکین کی آرہی یہاں انسان بارگاہِ حسن مہوِ نظارہ ہوتا ہے نہ حاصل نہ محرومی نہ غم نہ خوشی نہ آرزو نہ شکستِ آزو یہ بڑی خوش نصیب ہے اپنے نصیب پر خوش رہنا چاہئے اپنی کوششوں پر راضی رہنا چاہئے اور کوششوں کے انجام پر بھی راضی رہنا چاہئے دوسرے انسانوں کے نصیب سے مقابلہ نہیں کرنا چاہئے جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے اللہ ہمیں حقیقی خوشیاں عطا فرمائے اور حقیقی غم سے بھی آشنا کریں عبدی غم اور عبدی خوشی عزلی نصیب جو شے چلنے سے حاصل نہیں ہوتی وہ ٹھہرنے سے حاصل ہو جاتی ہے جو راض پیسہ جمع کرنے میں نہ پایا جائے وہ خرچ کرنے میں ضرور پایا جائے اسے سونے والا دریافت نہ کر سکے اسے جاگنے والا ضرور دریافت کریں گے عصا 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 موسیقی موسیقی